موسیقی پرمیشور کی بیڑے نام کی مہمہ ہو فرصہ آنے والا پربویش مسیح کے مہاتھر اور سریشت نام سے سب کو جے مسیح کی فرصہ ایک بار اور پرمیشور کا وجہن کے ساتھ توڑی ٹائم منن کرنے کے لیے پرمیشور نے ایک آوثر ہمارے جیون میں دیا ہے اس لیے پرمیشور کو دنیواد کرتا ہوں پیچھلے دنوں ہم ملپتی کی قدام میں سے اکتالیس ادھیائی سے کچھ باتیں منن کر کے آ رہا ہے اس کا آٹھویں پدہ تک ہم نے پیچھلے دنوں میں یاد کیا ہے آج ہم نو پدہ سے لے کر چودہ پدہ تک ہم دیکھ سکتا ہے کہ جوسپ اس کوالڈ انٹو دا انٹرپریٹ فرون سٹریمز فرون کا وہ سپن کا عرط بدانے کے لیے فرون جوسپ کو بندی گرہ سے نکال رہا ہے یہ بات ہم ادھر دیکھ سکتا ہے نو پدہ ہم پڑے نو پدہ سے چودہ پدہ تک تب پلانے ہاروں کا پرطان ترون سے بول اٹھا کہ میرے ابراد آج مجھے مرن آئے میں نے ایک ابراد کیا ہے کیا ابراد ہے ابھی جوسپ کے بارے میں یاد آ رہا ہے وہ راجہ نے پورا دنیا میں پورا دیش میں اس کا سپن کو عرط بتانے کے لیے لوگوں کو بندی کر رہا ہے لوگوں سے بول رہا ہے پرند کوئی بھی آکے اس کا عرط نہیں بدا پا رہا ہے ایسا کوئی بھتیمان لوگ مصر میں کھے نہیں ہیں جب یہ پلانے ہارے کو پرطان کو یاد آ گیا ہے پیچھلے دو سال ہو گیا جوسپ نے اس کو بول کے بھی بیجا ہے تمہارا اچھا ٹائم میں تم میرے کو یاد کرنا تم فروغ کو جے بارے میں بول دینا پرند اسی ٹائم دو سال پہلے نہیں تو اسی کے بیچ میں کبھی بولے گا تو کب یاد آگا تو اسی کو بندی گریجہ سے باہر نکالتا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا پرند ہیدھر ہم دیکھ سکتا ہے کہ جب راجہ وہ ان کو جرور پڑھا ہے وہ بھی بہت شکتریدی سے جرور پڑھا ہے جب پرمیشور نے یہ وقتی کے خردیوں میں بات کیا ہے وہ اپنا آپ نہیں آیا ہے پرمیشور کا خات ہے پرمیشور نے اس کا خردیوں میں بات کیا ہے موردکائی کو بچانے کے لیے پرمیشور نے وہ احسر اس راجہ کا خردیوں میں بات کیا ہے آئیسی ادھر بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور کا خات ہم دیکھ سکتا ہے جب اس نے وہ بریشتو بھومی کو کیا ہوا ہے وہ بات فرون سے وہ بتا رہا ہے جب فرون نے اپنے داسوں کے کرودد ہوا تھا اور مجھے اور پکانے کاروں کو پردان کو قید کرا کہ جلادوں کے پردان کے گھر کے بندی گرہ میں ڈال دیا تھا تب ہم دونوں نے ایک ہی رات میں اپنے اپنے خونخار کے انصار سپن دیکھا اور وہاں ہمارے ساتھ یہ کبری جوان جو جلادوں کے پردان کا داس تھا سو ہم نے اس کو بتایا اور اس نے ہمارے سپنے کا فل ہم سے کہا ہم میں سے ایک ایک سپنے کا فل اس نے بتا دیا اور جیسے جیسے فل اس نے ہم سے کہا تھا وہیسے ہی ہوا فی ارتاد مجھے مجھ کو تو میرا پت پھر ملا پر وہ فاسی پر لڑکایا گیا یہاں دلا رہا ہے بتا رہا ہے دو سال کے پغلے اس نے بھول گیا تھا یہ بات کو پرندو ابھی وہ ایک ایک چیز کو یاد کر کے پور ندیدی سے ایک ویبرن جو فروں کے سامنے رکھ رکھا ہے ہم نے آئی سی ویاہل میں تھا ریشانی میں تھا اسی ٹائم ہم کو مدد کرنے والا ہم کو ارت بتانے والا ایک بری داستہ ایک جو سپ کے بارے میں وہ بول رہا ہے یہ کس کا ہاتھ ہے پرمیشور کا ہاتھ اسی میں ہم دیکھ سکتا ہے یہ پرمیشور نے ان کا خردیوں میں کام کیا ہے پھر یہ بھائیوں بھنو ہم کو بھی پرمیشور نے ایک اچھا ٹائم ہے ہم کو بچانے کے لیے ہم کو مدد کرنے کے لیے اسی ٹائم پرمیشور نے کسی کو دوارہ یہ کام کرے گا اسی کو یہ ہم دیکھ سکتا ہے اس کے بعد چودہ پدھ ہم پڑے گا تو بہت ایک ہم دیکھ سکتا ہے کہ تھا فورو نے جوسف کو بلایا بھیجا جب تھا اس نے سنا پورا سنا ہے اس کا ترنت ایک منٹ بھی اس نے بیٹھ نہیں کیا ہے ایک منٹ بھی اس نے اندجار نہیں کیا ہے جب اس نے ایسی بات سنا ہے اتنا جرورت منتا اتنا بھیاخل تھا ان کا خردیہ میں اسی ٹائم ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اس کو بھیج کر بھیج کر اس کو کام کر رہا ہے ترنت ترنت پرمیشور نے کچھ کام کرے گا تو وہ ترنت ہو جاتا ہے ترنت ہو جاتا ہے منشی کے دورہ ایسا نہیں ہو اور بھی آگے ہم دیکھ سکتا ہے کہ اور وہ جٹپٹ بندی گرہ سے باغر نکال لگیا جٹپٹ اوہ اتنا فرفی کا ہم دیکھ سکتا ہے اس کو ترنت بھیجا ہے اور ترنت جا کے ترنت اس کو بندی گرہ سے نکالا ہے پرمیشور کا کام کتنا بڑا کام ہے پرمیشور نے کچھ کام کرنا چالو کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے ایک دم جلدی ہوتا ہے ایک دم جلدی ہوتا ہے کبھی وہ فلے نہارے کا بیٹی کے دورہ اس نے کچھ کام کی تو اتنا جلدی نہیں ہوتا تھا پرمیشور نے کام کرتا ہے وہ سب جلدی کی جلدی کام ہو جاتا ہے اور اس کا بال بنایا اور وستر بدلہ پھر وہ ان کے سامنے آیا دیکھ ایسی صدی میں تھا اسی میں اسے بہت بڑا ایک بدلاوٹ اسی کے جوسف کے جیون میں وہ لوگ نے لے کے آیا ہے پرمیشور کام کیا ہے ہم جانتا ہے کہ ہم رومیوم کی کلاو آٹھوی ادھیا ہے اس کا اٹھائیس پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ کس نے پرمیشور کو پریم کرتا ہے اسی کے جیون میں ہونے والا ہر ایک چیز بھلائی کی اور لے کے جاتا ہے بھلائی کی اور لے کے جاتا ہے وہ بھلائی کی اور ہم جانتا ہے کہ وہ سکتا ہے ہمارے جیون میں جوسف نے کیسے سمجھا ہے کھٹوپن کا انہو وہ بیٹرنس اس کا جیون میں تھا پرندو اسی میں میں سے بھی ان کے جیون میں آنشش ہو آیا گیا بہت ایک مٹھا کا انپو میں بدل دیا گیا آئیسی ہمارے جیون میں بھی ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور نے آئیسی ایک مٹھا کا انپو میں وہ لے کے چلے جاتا ہے پرمیشور کو ہم دنیوات کریں کیوں اسی کا انتیس پد میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ وہ ساب ہم پربویش مشی کے انرو میں ہمارا جیون بدلنے کے لئے یہ دیکھ یہ گیارہ سال پوٹی فر کے گھر پہ تھا اس کے بعد دو سال بندی گریہ میں تھا یہ سب کیوم تھا جو سب کو ایک اچھا ٹرینر کے روح میں بھلائی کی اور لے کے جانے کے لئے پر یہ بھائیو بھگنو ہمارے جیون میں بھی آئیسی گھڑوڑیاں آتا ہے آئیسی تکلیف اور پریشنی آ جاتا ہے دیو ہم کو ڈرنے کا جیون نہیں ہے ہمارا جیون میں پرمیشور سب کچھ بھلائی کی اور لے کے جاتا ہے اسی کے دوارہ بھلائی ہوتا ہے پرمیشور کا کام ہے اس لئے ہم تکلیف اور پریشانی ویدنائی پریشانی ہمارا جیون میں ہوتا ہے ہم کو اس میں ڈرنے کا جیون نہیں ہے چندہ کرنے کا جیون نہیں ہے ہم پرمیشور کو اوپر بھروسہ رہے گے اسی کے دوارہ بھی جو سب کے جیون میں ہم دیکھ سکتا ہے جو سب کا جیون ایک عفیقت جیون تھا پرندو ابھی ایک بہت بڑا امپورٹن صدی سے اسی کو لے کے آیا ہے بہت بار ہمارے جیون میں بھی ابھی بہت سار عفیقت تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا ہے پرندو اسی کے بیچ میں بھی پرمیشور سب کچھ اچھا کے لیے اچھا پشتدہ کے لیے وہ کام کرنے والا یہ پرمیشور کے اوپر بروسہ رکھتے ہوئے ہمارا جیون جو سب کی جیسی بتانے کے لیے پرمیشور میں بروسہ رکھنے کے لیے پرمیشور ہم کو سقاعدہ کرے اس کے بڑے نام کی مہمہ ہو